دوستو اب تک آپ نے چڑھے گھر میں جانوروں کو پنجرے میں قید دیکھا ہوگا لیکن کیا آپ جانتے ہیں ایک چڑھے گھر ایسا بھی ہے جہاں جانوروں کو نہیں بلکہ انسانوں کو پنجرے میں قید رکھا جاتا ہے تو آئیے جانتے ہیں اس کمال کے چڑھے گھر کے بارے میں کچھ لوگ انوکھی چیزوں کو دیکھنے کے لئے دنیا بھر میں استحت میوجیم اور چڑھے گھر جاتے ہیں یہاں ہمیں کئی پرکار کے خطرناک اور انوکھی جانور پنجرے میں دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن کیا آپ نے کبھی ایسے چڑھے گھر کے بارے میں سنا ہے جہاں انسانوں کو پنجرے میں بند کر دیا جاتا ہو اگر نہیں تو آج ہم آپ کو ایک ایسے چڑھے گھر کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں جان کر آپ حیران رہ جائیں گے اور یہ ہے چین کے لہ لیندو وائلڈ لائف جو یہاں پر جانور کھلے ہم گھومتے ہیں اور یہاں گھومنے والے لوگ پنجرے میں بند ہو کر جیو جنتوں کو دیکھتے ہیں یہ انوکھا چڑھے گھر چین کے چونگا کیونگ سہر میں استحت ہے چین کا یہ چڑھے گھر سال 2015 میں کھولا گیا تھا لہ لیندو وائلڈ لائف جو نام کے اس چڑھے گھر میں انسانوں کو جانوروں کے قریب جانے کا انوکھا موقع ملتا ہے یہاں آنے والے ٹورسٹ جانوروں کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا سکتے ہیں اس کے لئے انسانوں سے بھرے پنجرے کو جانوروں کے پاس لے جایا جاتا ہے مطلب کہ سکاری کو سکار کے پنجرے میں رکھ کر للچایا جاتا ہے کھانے کی لالچ میں جانور پنجرے کے پاس آتے ہیں اور کبھی کبھی پنجرے کے اوپر تک چڑھ جاتے ہیں چڑھے گھر کے سنرچکوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے درسکوں کو سب سے الگ اور رومانچکاری انبوہ پردان کرواتے ہیں اس چڑھے گھر میں سرکچہ کو لے کر لوگوں کو سخت نردیس دیے جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی سرکچہ کے کڑے انتجام کیے گئے ہیں کیمرے سے پنجروں اور جانوروں تک چوبیس گھنٹے نگاہ رکھی جاتی ہے اور آپ آتھ کال اس تھیتی میں پانس سے دس منٹ میں مدد پہنچائی جاتی ہے آپ کو بتا دیں کہ اس چڑھے گھر میں آپ سیر، بنگال ٹائگر، سفید باغ، بھالو جیسے خطرناک جانوروں کو نزدیک سے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں جن فیکٹ کو اسے میں جاننے کے لیے ابھی ہمارا چینل سوٹ فیکٹس کو سسکرائب کریں